اللہ جو ہوتا ہے وہ آسمان سے بات کرتا ہے یعنی آسمان سے آواز آتی ہے تو ڈریمز میں کبھی ہمیں اللہ کو ایسے نہیں دیکھا صرف یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ایسی موسلی ایمی 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 کیا کہیں گے ایمی شیئرز میں آتا ہے اور دوسرا جب اٹھتا ہوں تو ایسے ڈریم آتا ہے تو فیلنز اچھی ہوتی ہیں ہاپ یہ اچھا لگتا ہے ایسا ہی بس کہ یہ کنٹیو ہو رہے ہاپ اور نہ اٹھے بندہ کیونکہ جب بندہ اٹھتا ہے تو سودان کے مسائل ہوتے ہیں بہنرہ بشی تو ہوتی ہے بہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ڈریم میں کے اسراحیل جو ہوتا ہے نا وہ پلسطین کے ایرئے میں کوئی ایک بلڈنگ بنانا شروع کر دیتا ہے تو جب بلڈنگ بنانا شروع ہوتی ہے تو جو پلسطینین ہوتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایرئے میں کیوں اسراحیل جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری چیزیں اور وہ ہو سکتا پھر وہ ورڈ وارڈ ٹری میں کنورٹ ہو جائے تو اس میں اب جو پیچھلی اگر آپ جنگیں دیکھیں تو اس میں بھی کچھ وائپنز تو یوز ہوئے ہیں اور اپنیوکلر کے علاوہ سارے قسم کی وائپنز یوز ہوئے ہیں واللہ علم وہ ایسا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا توہرحال میرے حال میں اپنیوکل کس نہ ہو سکتا جو پھیلتا چاہتا ہے اپنے بار میں وہ جنگ کی صورت اختیار کر لیں واللہ علم میں نے وہی ویڈیو میں اور شیئر کیا ہے جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے اب اللہ نوز بیس اللہ نے قرآن میں بہت سے انسانوں پر یعنی ایک واقعہ تو کلیر لیا ہے ایک بستی کے لوگ تھے یا جو بھی واللہ علم اللہ نے ان پر ان کو کہا کہ ذریع ہار بندر ہو جاؤ تو وہ بندر بن گئے تو واللہ علم یہ جو یاجوج ماجوج یہ بھی کوئی اسی طرح ہی اللہ نے کوئی ان کو سدا دی ہو تو وہ اس طرح سے بن گئے ہو اللہ بن گئے ہو اور چونکہ وہ ان کو سدا ملی تھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ شرارتی یا جو بھی شریر قسم کے بند گئے ہو اور پھر ایک وقت آیا کہ ذرکل نین نے ان کو قید کر دیا اور پھر اللہ قیامت کے قریب ان یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو اللہ علم اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہم نے تو نہیں پتا میں نے تو وہی شیئر کیا جو میں نے ڈرینز میں دیکھا تو اللہ نوز بیس اس میں میں تھوڑا سے ایکسپلین کر دوں کہ جو زمین پہ ہم چلتے ہیں جس طریقے سے اللہ کو وہ چیز اوپر دیکھتے اللہ کہ ہم زمین پہ کیسے چلتے ہیں یہ چیزیں ٹکنوں سے اوپر کیوں نہیں ہیں شلوار اور اس طرح سے پینٹ اوپر کیوں نہیں ہیں یا باقی چیزیں کیوں نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ جو ہم زمین پہ چلتے کیسے ہیں وہ اللہ کو زیادہ ایپورٹنٹ ہیں اب مجھے ایک ڈرین میں اللہ نے واضح طور پہ بتایا کہ قاسم جب زمین پہ چلا کرو تو اکر کے نہ چلا کرو بلکہ آج اسی سے چلا کرو اور بلا وجہ جو ہے وہ ایدر ادر نہیں دیکھنا اور زمین پہ آج اسی سے چلنا اور سیدھا چلنا تو یہ الفاظ اللہ نے کافی آپ کہلیں کہ زور لگا کے تو کہے تھے اور سر کو جھکا کے چلا کرو زمین پہ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نزدیک زیادہ اہم ہے یعنی ہم زمین پہ کیسے چلتے ہیں اگر ہم زمین پہ آکر کے چلتے ہیں تو مغروری والی چال آجاتی ہے آکر کے چل نا ایسے سینہ پان کے تو یہ جو چال ہے اللہ کو سخت نا پسند ہے مغروری والی اور آجزی والی اللہ کو بہت پسند ہے تو یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں پر گور کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہمیں دوس کرنا چاہیے نہ کہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان پہ ہم گور اور فکر کریں کہ داری ہوگی یعنی سنا ہے لیکن جو موسٹ امپورٹن چیزیں وہ یہ کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا آجزی سے چلنا جب چال میں ہی مغروری ہے تو اگر آپ سورہ لقمان میں دیکھیں تو آجزی سورہ لقمان میں بھی واضح طور پہ زمین چلنے کے معلوم کے بارے بات کی ہے تو ہی میں بس ایک خواب میں میں نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ میں براہ بنگار سا انسان ہوں نہ نمازیں بقائدگی سے پڑھنی نہ کوئی اور ہوں لے کام بقائدگی سے ٹرنے ہے ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہو گیا نہیں تو نہیں تو مجھے بھی ایسی باتیں بتا کہ تم مجھ سے خوش ہو جائے تو اللہ نے کہا کہ کاسم تم یہ کام کر رہو تو تم کسی بھی دنیا میں جہاں پہ بھی ہو گے میں تمہیں اپیلہ نہیں چھوڑ گیا اور تمہاری مدد کے لیے دور تا چلا ہو تو اللہ نے پہلا کام بتایا کہ قاسم پہلا کام یہ کرنا دونے کہ شرک اور اس کی اقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا نہ بچ دوں گا لیکن لیکن شرک کسی کا معاف نہیں کروں گا پہلا کام یہ پھر دوسرا کام اللہ نے بتایا کہ صبح شام میری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہا کرو اور تیسرا کام اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم پہ فاطم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم پہ درود اور سلام بھیجتے رہ کرو تم یہ تین کام کرتے ہو تو جس جہاں میں بھی جس کہیں بھی ہوگے تو میں تمہیں اقیلہ نہیں چھوڑوں گا تمہاری مدد کے میں ضرور عمل تو یہ ایک آپ کہہیں کہ اللہ نے ایک ایک عمل بتایا کہ جس کے کرنے جہاں گئی ہوں گے اللہ ہمیں اقیلہ نہیں چھوڑے گا اور ہماری مدد کو ضرور آئے گا ہم دنیا میں مشکل میں ہوں گے اللہ ہماری مدد کو آئے گا ہم آخر میں مشکل ہوں گے اللہ ہماری مدد کو آئے گا تو یہ ایک خواف تھا جنہوں نے اسے شیئر کیا دوسرا یہ کہ میں دعا تو کرتا رہتا ہوں تو انشاءال آپ کے لئے ضرور دعا کروں گا اللہ ہم سب گنا معاف کرے ہم سب بہت بنگا رہے ہیں اللہ ہماری مدفرت کرے ہمیں سیدھا راستہ یعنی حاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 ایسے کام جس سے اللہ خوش ہو لیا تو وہ کام ہمیں کرنا ہے جس میں شیئر کر اس کی اقسام جو ہے اس سے ہر آدم پر جان ہے کیونکہ اللہ نے مجھے خان نے یہی بتایا تھا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شیئر سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شیئر سے بھری گئی تو ہمیں شیئر کر اس کی اقسام سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بھی بتانا ہے دوسروں کو بھی نیسی دینا تا کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہم تک آ سکے تا کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام جائے وہ حاصل کر سکیں شیئر کے بارے میں مجھے اللہ نے بہت زیادہ ڈلینز پہ زور دیا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ دون شیئر کے ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ قیامت کے دین جس کے چاہے گ گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اب شرک اور اس کی اقسام کیا ہے آپ دیکھیں تو جتنے بھی اللہ کی نبی اور رسول آئے وہ سب بے کی پیغام رکھ تو انہوں نے بھی بھو تو رہے آپ محمد کو دیکھیں تو پتا ہے مکہ بھی انہوں نے بھو تو اب جو شرک اور اس کی اقسام ہے وہ موڈرن دور میں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں اب اگر آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کافی آرٹ اور کلچر کے نام کے مختلف سٹیشوز نظر آئیں گے برے برے بورڈ لگے میں بینرز ان میں آپ کو تصویریں نظر آئیں گی تو یہ سب شرک اور اس کی اقسام ہے اب ڈلینز میں مجھے یہ ہی آیا کہ اگر آپ کوئی سیلیبیلٹی کی تصویر لگا دیتے ہیں اپنی کسی گھرے کی تصویر لگا دیتے ہیں اپنی ہی لگا دیتے ہیں تصویر دیوار پر تو وہ بھی فارم آف شیئر کیونکہ اللہ نے دریم میں یہ بتایا کہ جو مذہب ہے وہ ہندو وں جو مذہب ہے وہ بھی تصویروں کو ہی دیکھا کرتے ہیں اور انہی کی پوجا کرتے ہیں تو اگر ہم نے بھی تصویریں دیکھنی ہیں مجھے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے بھی تصویریں دیکھنی ہیں ہندو وں کا معاملہ آجاتا ہے وہاں تو جائد ہے وہاں کی مسئلہ نہیں لیکن جہاں پہ یہ چیز نہیں ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ ایسی نہیں ہے وہاں پہ اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے آپ کرنسی نوٹس دیکھ لیں آگ مسئل دنیا پہ سبھی کرنسی نوٹس پہ تصویر ہوتی ہے تو ہماری اللہ نوٹس پہ کر لیتا ہے اب آئی ڈی کارڈ ہیں وہاں پہ بھی تصویر ہوتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کا قانون ہے اس کو بھی ہم فالو کریں گے کیونکہ جو دیاست کا قانون ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہر اسلام کی روح سے بھی ہر شرق فالو بناتا اس کا رزق ہی وہاں سے جڑا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کو بھی مسئلہ نے لیکن پھر بھی جتنی تیار وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے اور اس کے علاوہ اگر کوئی صحت کے معاملے میں ایسے کہ کسی شگر لوگ ہو جاتی ہے تو اس میں گولی ٹافی کسی بھی بھٹ اس کی شگر ہو سکتا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں وہاں پہ جائز جہاں پہ نہیں کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ آج کارٹونز کھلونے آپ دیکھیں سب وہ سٹیچو سے بنے ہوتے ہیں بچوں کے جو کپرے ہوتے ہم پہ تصاویر ہوتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا اس میں جھونڈ نہ تو جب بچے کھل لیں خنونوں سے تو آپ پہ کر دیں کی کارٹن میں اور کپروں کو کوشش کریں اگر کہ نام اگر ہیں تو جب وہ پہن کے اتار دیں تو ان کو اندر علمانی میں رکھ رکھ جو کریں تو مجھے ڈرینز میں یہی آیا آپ کے سامنے میں عام سا سمپل سا انسان مجھے ڈرینز میں نے بہت بار یہی کہا کہ کاسم میت اس لیے مدد کر رہا کہ تُو نے اپنے آپ کو پچانا شروع کر دیا پھول کوشش کرتا لیکن پھر بھی آپ کو کو آپ کو کوئی ناکی تصویم مل جاتی ہے لیکن جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں تو اللہ نے بھی اس کوشش کو پسان کیا اور اللہ نے کہا میں تیسی اس لئے مدد کر رہا تو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں اور جب تک ہم اپنے آپ کو شرک بچانا چھوڑ دیا بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک اور اقسام وہ کیا ہیں تو جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اقسام نہیں بچائیں اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اللہ کسی کی مدد نہیں کرے گا جیسے آپ کہلیں کہ ایک سیلیبریٹی یہ ہے جس کے بہت سے فین ہے اس کا ایک فین ہے وہ چاہتا کہ یہ سیلیبریٹی ہے میرا دوست بن جائے تو اگر ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے تو جس طرح سیلیبریٹی کی کچھ شرائط ہوں گی اس فین کے لئے کہ جی تم یہ کام کرو تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا تو فین جو ہوگا وہ سیلیبریٹی سے دوستی کرنے کے لئے ہر اس کی شرط مانے گا ہر بات مانے گا اس کی تو اسی طرح ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ اپنے آپ کو پسند نہیں ہے اور اس میں اللہ کو سب سے زیادہ شرق اور اس کی اقسام ہمیں اس سے بچانا ہے جب ہم اپنے آپ کو شرق اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو اللہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس طرح کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شرق نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے تو جب ہم اس طرح سے پاکی بیان کریں گے تو اللہ ہمارا دوست بن جائے گا ہماری مدد کرے گا اور ہمیں کسی بھی حال میں اکیلا نہیں جائے ہماری